بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے میں ہوں مستر ایچ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم کی دنیا سٹوڈنٹس جیسا کیا آپ جانتے ہیں میں آپ کے کومنٹس میں پوچھے گئے سوالات کے جواب کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہا ہوں آپ نے کومنٹس میں مجھ سے پوچھا ہے کہ بی اے ایڈمیشنز کس طرح ہوں گے اور ان کی ریجسٹریشن کس طرح ہوگی تو یہ جو سلسلہ ہے بی اے ایڈمیشنز کا اس پر میں تفصیلی ویڈیوز بنا رہا ہوں پہلے بھی دو ویڈیوز بنا چکا ہوں اور مزید آپ کے سوال کومنٹس میں آئے ہیں جس پر میں مزید ویڈیوز ابھی بنانے لگا ہوں تو اس ویڈیو میں جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ بی اے ایڈمیشنز سے ریلیٹڈ جو سرگودہ یونیورسٹی کی انسٹرکشنز ہیں جو پرائیویٹ امیدوار ہیں بی اے کے لیے ان کے لیے جو ضروری اور اہم ہدایات ہیں یونیورسٹی کی جانب سے وہ ہم ڈسکس کریں گے ان کو پڑھیں گے ان کو سمجھیں گے ان کو دیکھیں گے تو اس ویڈیوز کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کی بی اے ایڈمیشنز کے حوالے سے جو کنفیوجن ہے جو ٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے یونیورسٹی آف سرگودہ پرائیویٹ امیدوار کے لیے ضروری ہدایات ہدایت نمبر ون ہے داخلہ فارم مار مکررہ امتحانی فیس مکررہ تاریخ شیڈول کے مطابق دفتر میں وصول ہونا ضروری ہے داخلہ فارم ہر لحاظ سے مکمل ہونا چاہیے نہ مکمل فارم مسترد کر دیا جائے گا ہدایت نمبر دو ایسے امیدواران جو امتحان میں پہلی بار شرکت کر رہی ہیں وہ ایسے مضامین جن میں نیو اور اولڈ کورس دونوں شامل ہیں کا امتحان صرف نیو کورس کے مطابق دینے کے اہل ہوں گے اب یہ سمجھ میں آپ کو آگیا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکس چینج ہو جاتی ہیں سلیبس چینج ہو جاتا ہے دو سلیبس کنوارٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی بک چینج ہو گئی ہے تو آپ نے جو مرضی سلیبس پڑھا ہو جو نیو بک ہے پیپر اسی بک کے سلیبس سے بن کے آئے گا تو آپ یقینا پرائیوٹ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ اس وقت جو ریکولر سٹوڈنٹ ہیں وہ کون سی بکس پڑھ رہے ہیں اور ان کا سلیبس کیا ہے کیا کوئی بک چینج تو نہیں ہو گئی جو آپ نے بکس پڑھی ہیں وہی ہیں یا چینج ہو گئی ہیں ہدایت نمبر تین داخلہ فارم کے ساتھ کمپیوٹرائز چناختی کارڈ کی مصدقہ فوٹوکاپی ضرور منسلک کریں بسورت دیگر امتحانات شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی ہدایت نمبر فور داخلہ فارم کے متعلقہ کالموں میں اپنا نام اور والدیت انٹرمیڈیٹ کی سنت کے مطابق صحیح تحریر کریں بسورت دیگر مکررہ فیس کے جمع کروانے پر قانون کی مطابق درست کی ہوگی ہدایت نمبر فائیو ریجسٹریشن کے کالم میں سرگودہ یونیورسٹی کا ریجسٹریشن نمبر درج کریں اگر پہلے ریجسٹریشن نہیں ہوئی تو داخلہ فیس کے علاوہ ریجسٹریشن فیس بھی جمع کرائیں ہدایت نمبر چھے صوبہ پنجاب سے باہر کے مستقل رہائشی امیدواران سولہ سو پچاس روپے اضافی بیرونی حدود فیس جمع کرائیں اگر آپ کی رہائش صوبہ پنجاب سے باہر ہے تو آپ کو یہ فیس لازمی جمع کروانی ہوگی ادروائز آپ کی رول نمبر سلپ نہیں آنے والی ہدایت نمبر سات انٹرمیڈیٹ یا اس کے مساوی امتحان پاس کرنے کے عرصہ دو سال بعد بی اے بی ایس اے کا امتحان دیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ پاس کیا ہے آپ کا جو ریزلٹ ہے انٹرمیڈیٹ کا وہ ہے ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین کا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹو تھاؤزنڈ نینٹین میں جو ایڈمیشن جا رہا ہے اس میں آپ اپنا بی اے کا ایڈمیشن بلکل بھیج سکتے ہیں نیز جو میدواران دو سال قبل انٹرمیڈیٹ یا مساوی امتحان میں ایک مضمون میں فیل ہوئے اور فیل شدہ مضمون انہیں نے بعد ازام پاس کیا ہو وہ بھی امتحان دینے کے اہل ہیں ہاں تو اگر آپ کی سپلی آئی ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ نے یعنی کہ سپلیمنٹری اگزام پاس کیا ہے یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو فسٹ آپ کا ایف ایسی کا جو پہلا ریزلٹ آئے ہیں بے شک اس میں کچھ بے پر فیل ہو گئے ہیں تو آپ کا جو فسٹ ریزلٹ ایف ایسی یا ایف ایسی کا آیا ہے وہ آپ کا دو سال کا پیلٹ بننا چاہیے اس کے حوالے سے وہ بھی امتحان دینے کے اہل ہیں لیکن ان کا داخلہ فام کے ساتھ انٹرمیڈیٹ یا مساوی امتحان میں ایک مضمون میں فیل ہونے کے ثبوت کے طور پر اصل فیل ریزلٹ کارڈ داخلہ فام کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا جو میدواران دو سال قبل انٹرمیڈیٹ یا مساوی امتحان میں دو یا زائد سے زیادہ مضامین میں فیل ہوئے ہیں اور فیل شدہ مضامین انہوں نے بعد ازام پاس کیے ہوں وہ بھی بی ای بی ایسی کا امتحان دینے کے اہل نہیں ہیں ٹھیک ہے ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مضمون جن کا فیل تھا اور انہوں نے پھر ان کو کلیر کیا وہ تو دے سکتے ہیں لیکن جو میدواران دو سال قبل انٹرمیڈیٹ یا مساوی دو یا دو سے زیادہ مضامین میں فیل ہوئے ہیں وہ فیل شدہ مضامین انہوں نے بعد میں پاس کیے ہیں تو وہ اہل نہیں ہیں اب یہاں پہ آپ کو یقیناً تھوڑی سی کنفیوجن ہو رہی ہوگی جو انٹرمیڈیٹ آپ نے اگر پاس کی ہے دوہزار سترہ میں تو آپ دوہزار انیس کا جو ابھی ایڈمیشن جا رہا ہے اپٹوبر دسمبر میں آپ بلکل بھی ایک ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے سٹوڈنٹس ہوں گے جن کا دوہزار سترہ میں ریزلٹ تو آیا لیکن ان کی ایک سبجیکٹ فیل ہو گیا تو پھر وہ سبجیکٹ انہوں نے پاس کیا دوہزار اٹھارہ میں تو اگر تو سبجیکٹ صرف ایک تھا تو پھر تو وہ ایڈمیشن آپ دوہزار انیس کا جو ایڈمیشن جا رہا ہے نومبر دسمبر میں اس میں بلکل بھیج سکتے ہیں لیکن اگر کسی سٹوڈنٹ کا بے شک اس نے دوہزار سترہ میں انٹرمیڈٹ کیا ہے یا دوہزار اٹھارہ میں یا سولہ میں یا پندرہ میں تو وہ ان کے اگر دو یا دو سے زیادہ مضامین فیل ہوئے ہیں تو وہ بلکل ایڈمیشن بی اے کے لیے نہیں بھیج سکتے ہدایت نمبر آٹھ ہے ڈیویجن مارکس امپرویمنٹ کرنے کے خواہش ماند امید واران بی اے بی اے سی پاس کرنے کے ایک سال کے اندر اندر ایک چانس میں بنا بینہ مضمون تبدیل کی یہ تمام صاحب کا مضامین میں ڈیویجن مارکس امپرویمنٹ کر سکتے ہیں یہ ان سٹوڈنٹ کے لیے ہے جنہوں نے بی اے کو مکمل پاس کر لیا ہے اور اب ان کی کسی بھی قسم کی کوئی بی اے میں سپلی نہیں ہے تو وہ اپنا ایک چانس ان کے پاس ہے کہ وہ ایک سال کے اندر اندر ایسا نہیں کہ ان کو بی اے کی ہوئے ڈیڑھ سال ہو چکے ہیں یا دو سال ہو چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے ایک سال کے اندر اندر وہ بغیر اپنے جو مضامین جن کے ساتھ انہوں نے بی اے پاس کیا ہے وہ مضامین ان کے ساتھ اپنے امپرویمنٹ کر سکتے ہیں اپنے جو مارکس ہیں ان کو اگر بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں اب جو نمی ہدایت ہے وہ ہے داخلہ فارم کے متعلق کالم میں شہر کا نام جہاں امتیان دینا ہے تحریر کریں آپ کے تجویز کردہ شہر میں امیدواروں کی مطلوبہ تعداد پوری نہ ہونے کی صورت میں یونیورسٹی کوئی بھی نزدیکی سینٹر الارٹ کرنے کی مجاز ہے ہاں تو یہ جو ارمیشن فارم ہے اس کے پر ایک کالم بنا ہوگا جس میں آپ اپنے نزدیکی کالج کا حوالہ دے سکتے ہیں اگر وہاں پہ کافی سارے امیدواران نے اسی کالج کی سیجیشن دی اسی کالج کو ریکومنٹ کیا تو پھر تو وہاں پہ یونیورسٹی اگزام ہیلڈ کرے گی ادروائز وہاں پہ نہیں ہوں گے یعنی پھر کسی آپ کو جو سنٹر الاؤ ہوگا اگزام دینے کے لیے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ہدایت نمبر دس داخلہ فارم کے متعلق کالم میں میٹرک انٹرمیڈٹ کے امتیان پاس کرنے کا رول نمبر سال اور بورڈ کا نام صحیح تحریر کریں میٹرک ایف ایف ایس ای کی سند کی مصدقہ فوٹوکاپی داخلہ فارم کی ساتھ من سے لکھ کریں تو جو آپ نے داخلہ فارم فیل کرنا ہے اپنی ساتھ میٹرک اور انٹرمیڈٹ کا جو امتیان پاس کیا ہے اس کی رول نمبر اور اس کا جو سال ہے وہ یعنی کس سال آپ نے امتیان پاس کیا اور کس بورڈ سے کیا وہ بھی لکھنے ہیں اور صرف لکھنے ہی نہیں بلکہ میٹرک ایف ایف ایس ای کی جو سند ہے اس کی فوٹوکاپی لگانی ہے اور صرف فوٹوکاپی نہیں بلکہ اس فوٹوکاپی کو تصدیق کروا کے لگوانا ہے ایسا نہیں کہ آپ بغیر تصدیق کرواے اپنی جو ہے سترہ گریڈ یا اٹھارہویں گریڈ کا جو آپ کا ٹیچر ہے آپ اس سے جا کر تصدیق کروائیں آپ کا ٹیچر ہے یا کوئی بھی اور افیسر ہے سترہ گریڈ کا یا اٹھارویں گریڈ کا تو آپ اس سے تصدیق کروا کے جو اپنی میٹرک اور ایف ایسی یا ایف ایسی کی سند ہے وہ اپنے ایڈمیشن کے ساتھ ضرور لاف کرنی ہے جارویں جو ہمارا ہے انسٹرکشن ہے وہ ہے سرگودہ یونیورسٹی سے بی اے بی ایسی کے امتیان میں شریک شرکت کے بعد فیل ہونے کی صورت میں فارم کے متعلق متعلقہ کالم میں سابقہ رول نمبر سال اور فیل شدہ مضمون مضامین صحیح تحریر کریں ہاں تو یہ ان کے لیے ہے کہ جو سٹوڈنٹس بی اے کی سپلی کلیر کرنا چاہتے ہیں ایسے سٹوڈنٹس بھی ہوں گے جن کا بی اے میں کوئی مضمون فیل ہو گیا ہے اور اب وہ اپنا مضمون اس سال جو بھی ایڈمیشن جائے گا اکٹوبر نومبر اور تسمبر میں یہ تین مہینے جس میں ایڈمیشن جائیں گے تو ان میں وہ اپنا ایڈمیشن پھیجنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا جو سابقہ یعنی جو پہلے اس کا ریزالٹ آیا ہے بی اے کا اس ریزالٹ کا جو رول نمبر ہے وہ اور جس سال وہ ریزالٹ اس کا آیا ہے وہ سال اور جو اس کا مضمون فیل ہوئے یا زیادہ مضامین فیل ہوئے تو ان مضمون یا مضامین کے نام اس نے صحیح سے لکھنے ہوں گے اور ریزالٹ کارٹ کی تصدیق شدہ فوٹوکاپی منسلک کریں اور اپنے جو ریزالٹ کارٹ کی فوٹوکاپی ہے وہ بھی اس کے ساتھ لازمی اپنا جو ایڈمیشن فارم ہے اس کے ساتھ لازمی تصدیق تروا کر لگوانی ہے اور تصدیق بھی میں نے بتایا ہے سترہ یا اس سے اوپر والا کوئی بھی افیسر ہو ایڈوکیشن سے ریلیٹیٹ ہو تو اور بھی اچھا ہے لیکن کوئی بھی اس سے سترہ یا سترہ سے اوپر والا جو گریٹ ہے اس کا افیسر ہو سکتا ہے اب بارمی ہدایت ہے کہ داخلہ فیس کی مطلوبہ رقم یونیورسٹی آفسر گودہ کے منظور شدہ بھی بینک کی برانچ میں جمع کرائیں اور بینک چلان کی اصل رسید فیس فارم کی مقررہ جگہ پر چسپا کریں فوٹو کا بھی قابل قبول نہ ہوگی واجبات پورے جمع نہ کرانے کی صورت میں فارم داخلہ مسترد کر دیا جائے گا یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو چلان ظاہر ہے چلان آپ کو آن لائن ہی جنریٹ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اور طریقہ یوز کریں چلان کا صرف ایک ہی طریقہ اور وہ ہے کہ آپ نے یونیورسٹی آفسر گودہ کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ جا کر آپ نے اپنا چلان جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے جی تو سٹوڈنٹس آن لائن چلان کو جنریٹ کرنے کا جو میتھڈ ہے وہ میں آپ کو آن لائن دکھا دوں گا نیکسٹ ویڈیو میں اور یہ آپ کے لئے اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی جو فوٹو کاپیر ہوتے ہیں جو شاپ کی پر ہوتے ہیں ان کو کہیں گے تو وہ آپ کو جو پورا بی کے جو ایڈمیشنز ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے آپ کو پرنٹ آؤٹ کر کے دیں گے اور آپ اس کو کہیں گے کہ مجھے چلان جنریٹ کر دیں تو آپ اس کو اپنا نام بتائیں گے یا کالج کا نام بتائیں گے تو وہ بھی آپ کو جنریٹ کر کے دے دے گا ادر وائز میں بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں مکمل جو چلان ہے آن لائن چلان جنریٹ کرنے کا میتھڈ ہے جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو لائف دکھا دوں گا تو آپ خود بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ فیسیلیٹی ہے تو تو آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جو انسٹرکشنز رہ گئی ہیں پانچ انسٹرکشنز تقریباً رہ گئی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایمپارٹنٹ ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں ان کو ڈسکس کریں گے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ